ایک ایسی کہانی، ایک ایسے قوم کی کہانی جس قوم کو کبھی لگا ہی نہیں کہ وہ اتنا بیبس ہے، وہ اتنا لاچار ہے، وہ اتنا جاہل ہے، وہ اتنا مجلوم ہے میں اس قوم کی کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس قوم کو اس کا احساس تک نہیں ہے یہ قوم اپنے آپ کو دنیا کی سب سے مجبوط، سب سے قابل قوم سمجھتی ہے اس قوم کی بات میں آج کرنے جا رہا ہوں جس قوم نے اپنے آپ کو دنیا کے ہر معاملے میں، ہر چھتر میں اپنے آپ کو بہتر سمجھا ہے میرا نام خالد رحمان ہے، میں کشین اگر ڈشٹک سے آتا ہوں میرا جب ہوش آیا جب سے میں ہوش سمالا تب سے میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں یہ منا جاتا تھا کہ جو بچہ مسلم گھر میں پیدا ہو گیا وہ بہت بڑا خوص نصیب ہے وہ اگر پوری زندگی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، سجدے میں رہتا ہے تو اس کا حق وہ پورا نہیں کر پائے گا اللہ کی مہربانیوں کو کبھی پورا نہیں کر پائے گا یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ میں مسلم گھر میں پیدا ہوا ہو سکتا تھا کہ میں غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا تو جا کر مرتیوں کی، ہیٹ پتھروں کی، سورج چاند کی نجانے کن کن کی پوجا کرتا یہ بات حق ہے لیکن صرف اسی پہ گھروانتی، اپنے آپ کو گھروان سمجھ لینا اور پورے قوم کو یہ بتاتے پھرنا کہ تم سا کوئی نہیں تمہارے جتنا پہتر کوئی نہیں تمہارے جتنا آلہ کوئی نہیں یہ میرے حساب سے بجدلی ہوگی اور اسی بجدلی میں پورا کا پورا مسلمان قوم علچہ ہوا ہے بے بس ہے، پریشان ہے، مظلوم ہے اور بے وکوفی کی آنچ میں جھونکا پڑا ہے اتنا مجلوم ہے کہ وہ اپنی دردشہ کسی سے بتانے لائک نہیں ہے اور وہ یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ ہم کس سے بتائیں اسے وہ انسان بھی نہیں مل رہا ہے کہ جس سے وہ اپنی دردشہ کو بیان کریں تو جب سے میں نے خوش سمحالا تو ہم نے اپنے آپ کو بہت آلہ برتر سمجھا کیوں؟ کہ ہمارے تین ٹھکانے ہوتے تھے بچپن میں جب میں آٹھ یا دس سال کا تھا تو مجھے یہ پتا ہمارا جو ٹھکانہ تھا ایک گھر دوسرا مدرسہ تیسرا مسجد اس سے زیادہ کہیں کسی کے یہاں کسی کی موت ہو گئی تو ملاد پڑھنے یا قرآن خوانی کرنے یہ چوتھا ٹھکانہ ہوتا تھا اور ملاد میں ناتصری پڑھنا اور ترہ ترے کی ایسی ایسی ناتصری پڑھنا ہزاروں لاکھوں سلام پڑھنا درود پڑھنا ہو سکتا ہے کہ یہ بہتر تھے یہ ہے بہتر لیکن کیا یہ کافی ہیں یہ کافی تھے جو ہمیں بتائے گئے کہ یہی کافی ہے کہ تم مسلم گھر میں پیدا ہو گئے تم نے سب سے آجیم قرآن کو تم نے پڑھا سب سے آلہ و برطر سب سے مہان اشور کی تم پوجہ کرتے ہو اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے میں مانتا ہوں آج بھی مانتا ہوں کہ یہ سب سے اہم بات تھی لیکن کیا کمی رہ گئی کہ مسلم قوم اتنی مجلوم اتنی بے باس اتنا بے سہارا اتنا جاہل مانے جانے لگی اور کیول ہندوستان میں نہیں اور بھی ہمارے دوست پڑھتے تھے اس مدرسے میں ہندی انگلیز تھوڑا تھوڑا نام کے برابر پڑھائے جاتے تھے تاکہ یہ نام لکھنا جان جائے انگریجی میں خط آئے تو ہندی میں خط پڑھنا جان جائے اور بس یہ ہی منشاہ ہوتی تھی ہمارے مدرسوں کی کہ بچوں کو ہندی انگریجی اور تھوڑی بات میت پڑھا دیا جائے اس کے علاوہ جیادہ کچھ نہیں پڑھا جاتا تھا اور یہ یہ سوچ کے پڑھا جاتا تھا کہ اتنا ہی پڑھا جائے تاکہ یہ کبھی اپنے دین کو اون فالو نہ کرتے ہمارے مدرسوں کو ہمارے عالم دین کو یہ ڈر لہتا تھا کہ اگر یہ بچے سائنس کو پڑھنے لگ جائیں گے میت کو پڑھنے لگ جائیں گے یا انگریجی جیادہ پڑھنے لگ جائیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں اسلام کو چھوڑ کر کے ڈاکٹر انجینئر بننے کی ان کے اندر سے اچھا پیدا ہونے لگے گی اور یہ بڑے انسان بننے لگ جائیں گے اور اس سے نقصان ہوگا کہ اسلام کو صدور ہو جائیں گے اس ڈر کے وجہ سے ہمارے عالم دین نے ہمیں تھوڑی سی میت تھوڑی سی سائنس تھوڑی سی میت تھوڑی سی انگلیس جرور پڑھایا مدرسوں میں تاکہ ہم جب ہمارے فادر مجدوری کرتے تھے صورت میں ہمارے ہی نہیں لطبق سبھی مسلمانوں کے فادر اس وقت انیس سو نبے کی دسکتے نبے کی بات کر رہا ہوں ہر باپ ہر ہمارے جیسے مسلمان کا باپ صورت میں گجرات میں بمبئی میں لخنو میں دلی میں مجدوری کرتا تھا تو خط بھیجتا تھا تو اسے پڑھانے کیلئے ہمیں دوسروں کی گھر لے جانا پڑتا تھا جو ہندی جانتے تھے تو لوگ پڑھ کے سناتے تھے اور پھر وہ خط لے کر لپیٹ کر کے ہم اپنے گھر آجاتے تھے اور کبھی کبھی اس خط کے اندر دو سو سے تین سو روپیا بھی آجاتا تھا کہ تین سو روپیا بھیج رہا ہوں اس سے یہ کام کر لینا ابھی اتنا ہی پیسہ ہے پیسہ ہوگا تو اگلے مہینے پھر بھیجو گا خرچہ ہوتا تھا کم سے گھر مہینے کا پانچ جا لیکن مہینے کا پانچ سو روپیا ہمارے فادر کبھی ہجار روپیا بھی اور کبھی کبھی پندرہ سو روپیا بھی کما کر کے خط میں لپیٹ کر کے بھیجتے تھے تو مہینہ مہینہ دن میں آتا تھا خط اور اسے ہم پڑھانے کے لیے دوسرے کی آجاتے تھے تو بس اتنا ہی کے لیے میں ہندی اور انگریجی اور میٹ سائنس پڑھایا جاتا تھا تو میرا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ بتائیے جب ہمارے عالم دین کے اندر جو ہمارے چندے لیتے ہیں پورے ورلڈ سے مسلمانوں کا چندہ لینے والوں کا سوچ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اتنا ہی پڑھاؤ جتنی یہ اپنے خطوں کو پڑھ لیں یا تھوڑا بہت حساب حساب کر لیں گھر میں پیسے کی لین دین میں کھریداری میں کیا اسی کے لیے یہ قوم پیدا ہوئی تھی کیا اس قوم کو اسی کے لیے لائے گیا تھا دنیا کے اندر کہ اس قوم سے صرف ہم کچھ خریداری کرنے جائے گی تو حساب کتاب تھوڑا بہت آ جائے اتنا ہی پڑھاؤ اتنا ہی سائنس سکھاؤ کہ گلاس میں پانی پینا چاہیے پانی صاف ہونا چاہیے بیٹھ کے کھانا چاہیے آرام سے کھانا چاہیے بیٹھ کے پیشاپ کرنا چاہیے کیا یہ نہیں سب جنکاریوں کے لیے اس قوم کو لائے گیا تھا دنیا کے اندر میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ انگریجی جو پڑھایا جاتا تھا تاکہ انگریجی میں کبھی کبھی ایڈرس لکھنا پڑا جاتا تھا خطوں کے اوپر یا اور بھی چھوٹے موٹے ضرورتوں کے اوپر انگریجی کے ایک آدھ ورڈ لکھنا پڑتا تھا اس طرح سے اتنا ہی کے لیے یہ قوم کو لائے گیا تھا ان قوم کے بچوں کو میں تو کہتا ہوں کہ اس قوم کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا اور غلام کس کا بننا تھا غلام اللہ کا بننا تھا لیکن بنا دیا گیا عالم دین کا مدرسوں کا تاکہ یہ لوگ چندہ دیتے رہے ہمارے عالم دین کو یہ نہیں پتا کہ آج کے وقت میں دین کے ساتھ ساتھ جو ڈوکٹر ہے دین کے ساتھ ساتھ جو انجینئر ہے دین کے ساتھ ساتھ جو پولیس میں ہے دین کے ساتھ ساتھ جو فوج میں ہے کوئی سے ہے نہیں کوئی کہیں آدھا پرسنٹ کوئی ہوگا مسلمان مسلمانوں کی جو پوری سنکھیا ہے اس میں کہیں آدھے پرسنٹ مسلمان ہوں گے جو دین کے ساتھ اچھے پولیس آفیسر ہوں گے یا ڈاکٹر ہوں گے یا انجینئر ہوں گے لیکن کیا دکت ہو جاتی کہ اگر ہمارے عالم دین اپنے مدرسوں کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی انگریجی پڑھائے ہوتے اچھی سائنس پڑھائے ہوتے اچھا انجینئر کرائے ہوتے اچھا اللبی ڈاکٹری آکاؤنٹن تاکی یہ قوم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی جنکاریوں کے ساتھ ساتھ اچھا بیجنس مین بن سکے اچھا ملازم بن سکے اچھے اچھے عوضوں پر سرکاری غیر سرکاری عوضوں پر پوزیشن پر ہر پوزیشن پر مسلمان پہنچ جاتے تو وہاں کے بھرشتچار وہاں کی ہر طرح کی لوٹ پارٹ کو ختم کرنے میں مدد کرتے کیونکہ ان کے اندر ایمان ہوتا یہ مدرسے کے سٹوڈنٹ ہوتے تو میں مانتا ہوں کہ یہ کرانتی لاتے یہ بدلاؤ لاتے یہ آئی ایس ہوتے یہ پی سی ایس ہوتے تو یہ جرور کرانتی لاتے بھائی سام پوری دنیا میں آج کے وقت میں غلط کارناموں سے پیسے کمانے کے طریقے اپنایا جا رہے ہیں سرکاری ہو گر سرکاری ہو ملازم ہو یا تزارت کرنے والا ہو سب غلط طریقے اپنا رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے اجادی سے لگر کے اب تک مسلمانوں کی جو دردشہ ہے جو گھٹنے کا ہر فیلڈ میں ہر پوزیشن میں گھٹنے کا جو گراف ہے وہ ایسے ہی نہیں بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے اور اس میں کسی راجنیتک پارٹیوں کا کوئی چال نہیں ہے کسی سرکار کا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے ساری کی ساری غلطیوں کا ہمارے عالم دین یا ہمارے نیتہ جو مسلم نیتہ ہیں وہ کانگریس پر فوڑتے ہیں یا بی جی پی پر فوڑتے ہیں یا سماجبادی پر فوڑتے ہیں یا بی ایس پی پر فوڑتے ہیں یہ اپنی نقارہ پنتی کو دوسروں پر فوڑنے کا کام کرتے ہیں اس کا سارا کا سارا علام میں تو دیتا ہوں جو ہمارے دھرم کے ہمارے مذہب کے ٹھیک دار ہے ہمارے عالم دین ہے انہوں کو ان کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے انہوں نے فتوے لگائے کہ سیاست اسلام میں نہیں ہے ان کا فتوہ یہ تھا کہ فوٹو کھچانا اسلام میں نہیں ہے ویڈیو بنانا اسلام میں نہیں ہے ٹی وی دیکھنا اسلام میں نہیں ہے انہوں نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فتوے دیئے ایسے کاموں کے جن کو کر کے انسان ترقی پا سکتا تھا یہ پوری کی پوری قوم باقی قوموں کو پچھار سکتی تھی وہ سارے کے سارے قوموں سے پیچھے کھینچنے میں ان کا سب سے بڑا یوگدان ہے انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے فتو پہ فتوے ڈالے اگر کوئی سچ بولتا تھا یا اس سماج کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا تھا تو اس کے خلاف پہلے ہی فتوے آ جاتے تھے سر سید احمد خان کو کون نہیں جانتا ہے جن کے بدولہ کچھ پرسنٹ کچھ پرسنٹ نہیں پوائنٹ ٹو یا تیری یا فائی پرسنٹ مسلمان آج انجینئر ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا بڑے عہدوں پہ بڑے پوجیشن پہ یا دیس پی دیس میں عزت کی روٹی کھا رہے ہیں کمار ہیں اور اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اس جیسا علیگر مسلم انورسیٹی کو بنانے میں سر سید احمد خان کو پچھارنے میں ان ہمارے عالم دین نے کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی یہ لوگ ہر وقت ایسے لوگوں کے پیچھے یہ لوگ پڑ جاتے تھے کافر گھوسیت کر دیتے تھے کفر کا فتوہ ڈال دیتے تھے بہت مشکلوں سے بہت زیادہ پریشانیوں کو چھیل کر کے سر سید احمد خان نے علیگر مسلم انورسیٹی کو خڑا کیا جن کے بدولت یا قوم کے کچھ پرسنٹ لوگ تھنڈی سانس لے کر کے زندہ جی رہے ہیں اور انہی ڈاکٹروں انہی انجینئروں انہی وقیلوں انہی سیاستدانوں کی پاس یہ ہمارے عالم دین آج کے دن میں جاتے ہیں رسید لے کر کے اور کہتے ہیں کہ چندہ لے دیجئے ہمارے فلا مدرسے میں دے دیجئے فلا مسجد میں دے دیجئے فلا جگہ میں دے دیجئے فلا 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 اس امام کے لیے دے دیجئے جس قوم کو مدرسے میں ڈال کر یہ لوگ دنیا کی دنیاوی تعلیم یعنی جانکاری نولیج علم کا مطلب ہوتا ہے جنکاری نولیج اس جنکاری سے دنیاوی جنکاری سے دنیاوی تعلیم سے دور رکھا ہر سال اپنے مدرسوں سے لاکھوں بچوں کو دنیاوی اعتبار سے بے روزگار بنا کر کے چھوڑا انہیں پنچر ساٹھنے پہ فیری لگانے پہ اور نجانے دنیا کی سب سے ایک نیچ کام میں ڈالنے کا کام جن ہمارے عالم دین نے کیا یہی عالم دین آج کے وقت میں اور پہلے بھی مسلم ڈاکٹروں کے پاس انجنئروں کے پاس چندہ لینے جاتے تھے لیکن تب بھی ان کے عقل یہ کام نہیں کرتے تھے کہ باقی بچوں کو بھی ہم ڈاکٹر بنائیں مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ روزگار کے تعلیم بھی دیں تاکہ یہ بچے جب مدرسے سے نکلے تو بے روزگار ہو کر کے نہ نکلے ایک قابل انسان ہو کر کے نکلے دینی تعلیم دینی ماحول سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے مجبوط بنیں کسی پوزیشن پر جائیں انصاف کریں انصاف کی باتیں کریں آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کا مولانا دنیاوی اعتبار سے جیرو اور دینی اعتبار سے ہیرو بن کر کے نکلے گا تو وہ کیا کرے گا پیٹ ہے کی نہیں اس کی پاس دنیاوی اعتبار سے تو پیٹ بھرنے کی ضرورت آتا ہے ہر انسان کی قرآن ہدایت کی کتاب ہے حدیثیں ہدایت کی کتاب ہے جب تک آپ دنیاوی تعلیم کی کتابیں نہیں پڑھیں گے تب تک آپ تجارت کرنا بھی نہیں سیکھ پائیں گے آج کے وقت میں بڑے بڑے بیجنس کی پڑھائی کرنے والے بھی بڑے بڑے بیجنس میں پھیل ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے بیجنس میں پھیل ہو جاتے ہیں تو یہ باتیں ہمارے آلیم ادین کو کب سمجھ میں آئے گی ہزاروں ویڈیو ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی سرکار آتی ہے تو وہ پیشکش کرتی ہے ہمارے آلیم ادین کے پاس مولانا محمود بدنی ہو مولانا آسد بدنی ہو یا اس طرح کے اور بھی مولانا ہے کہ آپ اپنے مدرسوں میں مورڈن ایجوکیشن کو لاغو کیجئے تاکہ ان معصوم بچوں کا بھلا ہو جائے جو دینی تعلیم سیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی سیکھ لیں بہت کوشش کی جاتی ہے لیکن چھوٹتے ہی ہمارے مولانا کہتے ہیں کہ سرکار کو کسی بھی طرح ہمارے مداریس ہمارے مسلمانوں کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے مسلمان اور ہمارے مداریس ہمارے حال پر چھوڑ دیے جائیں آپ کو کرنا ہے تو فارمل ایجوکیشن کے لیے کیجئے چھوٹے ہی کہہ دیتے ہیں جیسے کہ انہیں وہ درد کا احساس ہی نہیں ہے کن تکلیفوں سے گجر کر کے آج کے دور میں مسلمان کتنے ظلم سہ کر کے کتنی پریشانیاں اٹھا کر کے دھوپ میں دن دن بر جل کر کے پیلداری کر کے فیری لگا کے خون پسینے بہا کر کے کن مسئیبتوں سے پیسہ کما کر کے لاتے ہیں کھاتے ہیں اور ان ہمارے عالم دین کا پیٹ بھی پالتے ہیں مدرسوں میں یا مسجدوں میں یا ان کے خانقاہوں میں بھی چندے پہنچاتے ہیں اور یہ لوگ عیش کی زندگی کاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں اس لئے ہم ہماری زندگی عیشے گجر رہی ہیں آپ کا زندگی جو عیشے گجر رہا ہے ان مظلوم ان معصوم ان بے وکوف مسلمانوں کی وجہ سے گجر رہی ہے آپ لوگ انہیں اپنا غلام بناتے ہو اس کے بعد ان کی خون پسینوں پہ عیش کرتے ہو جو پلین میں پرائیویٹ جیٹ میں سفر کرتے ہو دیس ویدیس گھومتے ہو اور اپنی بیجنس چمکاتے ہو اور اپنے بچوں کو بیدیسوں میں پڑھاتے ہو اور انہیں کہتے ہو کہ دنیا کی فکر نہ کرو دنیا تو چند روج کی ہے آخرت کی تیاری کرو مولانا صاحب جب پیٹ جلتا ہے جب بھوک لگتی ہے اور قدال چلانے سے فاورہ چلانے سے مجدوری کرنے سے جب پیٹ نہیں بھر باتا تو چوری کرنے پہ بے ایمانی کرنے پہ زنہ خوری کرنے پہ قتل کرنے پہ یہ جسم مجبور ہو جاتا ہے سوید کھٹ مجبور ہو نгляд سوید کھٹ زنولی سویدبر در Starting مجبوری زنیا سویدیو موسیقی